دل قرنید یونان سے اور دریائے بیاز تک آگیا تھا کتنا ہے بڑا تو لیکن یہ کہ اس کی سیرت و کردار جو ہے جو سکندر کی معلوم ہے اس کی کوئی مناسبت ذل قرنین کے اس کردار سے نہیں ہے ذل قرنین اصل میں ایران کے مادشاہ تھے اور ایران اس وقت دو بلکوں میں اوپر میں منقسم تھا اب ابھی کبھی نقشہ دیکھیں گے تو ایک علاقہ جو ہے ایران کا وہ تو ہے جو خراسان کا حصہ ہے جو اصل ایران ہے اس کو بھی یہ دو حصوں میں ایک پارس پرانا کہلاتا تھا جس سے فارس کا نظر بنا ہے اور دوسرا مادہ تھا ویڈیا یا مادہ تو یہ ایک شخص ایسے ابرے جنہوں نے ان دونوں کو ملا کر ایک حکومت بنایا اور وہاں سے سلطنت ایران کا جو یوں سمجھئے کہ جو ان کا ایک سلہرہ دور ہے اور ان کی عظمت و ستمت جس کی کہ وہ بہت زیادہ جس پر فخر کرتے ہیں اس لیے کہ ایرانی قوم بڑی نیشنلسٹ ہے نسل پرست ہے ان کے اندر اپنی تاریخ پر اپنی روایات پر جو ہے وہ بہت ان کو فخر ہے تو وہاں سے وہ دور شروع ہوا اور انہوں نے پھر اس علامت میں کہ میں نے دو ملکوں کو جوڑ کر ایک بنایا ہے اپنے تاج کے اندر دو سینگ لگا لیے تھے اور وہ جو ہے ذلقرنین یہ لقب ان کا ہو گیا ہے ذلقرنین کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کا نام تاریخ میں جو مقشور ہے وہ کی خسرو یا سائرس اور ان ہی سے اصل میں ایران کی عظمت کے دور کا آغاس ہوا تھا چنانچہ تقریبا میں سمجھتا ہوں کہ شاہد پچیس تیس سال پہلے کی بات ہے جب شہنشاہ ایران اس وقت جب کہ ان کی بادشاہت جو ہے وہ بڑے عروج پر تھی انہوں نے دھائی ہزار سالہ برسی منائی تھی انہی کہہ خسرو کی سائرس کی ان کی قبر جو ہے مقبرہ وہ دریافت ہو گیا تھا اور وہاں پر ان کا ایک مجسمہ بھی دریافت ہوا تھا کدائی پر اس مجسمے میں وہ دو لگے ہوئے تھے سینگ بھی اس موضوع پر سب سے پہلے محرانہ عبدالقلام آزاد برہوم نے جو اپنی ترجمہ القرآن کے نام سے انہوں نے مختصر ترجمہ اور تصریر لکھی ہے اس میں بڑے تصریری نوٹس لکھیں سب سے پہلے اہل علم کے حلقے میں ان کے بارے میں جو بالو بات ہیں وہ ان کے ذریعے سے آئی ہیں اب یہ تقریبا یونیورسلی ایکسیپٹڈ ہے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان سے کیا دلچسپی یہود کو دی تو وہ بھی سمجھ لیجئے کہ نبو کے نظر نے پانچ ستاسی قبل مسیح میں حملہ کیا تھا فلسطین میں اور نبو کے نظر عراق کا بادشاہ تھا اس میڈل ایس کو ذہن میں رکھئے کہ میڈیٹرینین کے بلکل ساتھ ہے ملک شام اور شام ہی کا ایک علاقہ فلسطین ہے اس وقت جو ہے یہ فلسطین اور اسرائیل اور شرط اردن اور ویسٹ بینک اور لبنان یہ سب ملکر جو ملک بنتے ہیں در حقیقت یہ شام عرب ہے یہ شام ہے پھر اس کے مشرق میں یہ عراق عرب یا عراق ہے اور اس کے مشرق میں پھر ایران ہے تو ایران کا بادشاہ تھا جس نے حملہ کیا تھا یوروشلم پر تباہ و برباد کیا اور ان کو قیدی بنا کر لے گیا کیپٹیوٹی کا دور ان کا تقریباً ڈیڑھ سو برس کا ہے لیکن اس عرصے میں ایران میں یہ شخصیت ابری کیا خسرو کی یا سائرس کی اس نے پھر فتوحات کا دائرہ شروع کیا تو سب سے پہلے عراق کو فتح کیا بیبلونیا کو اور یہاں پر جو یہ اسیر تھے یہودی ان کو اجازت دے دی کہ تم رباقہ جاؤ اپنا یوروشلم آزاد کرو اپنے جا کر آباد کرلو دوبارہ تو گویا کہ یہ محسن ہیں ان کے ذلقرنین جو ہے ان کے محسن ہیں جن کی وجہ سے کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالی نے انہیں بیبلونیا یعنی عراق کی کیپٹیوٹی یود کی اثارت کا دور تھا اس کو ختم کیا آزادی ملی اور پھر یہ واپس آئے حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ قافلہ آیا ہے اور وہ تقریبا پھر انہوں نے آ کر یہاں سر نو اس شہر کو بھی آباد کیا اور حیکل جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا جو عبادت خانہ تھا اس کو دوبارہ تعمیر کیا اس اعتبار سے دلقرنین جو ہے وہ ان کی تاریخ میں معروف شخصیت تھی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پھر ایران کی اپیلی حکومت کو کنسولیڈیٹ کر کے پارس اور مادہ کو ملا کر ایک سلطنت میں ایران بنائی پھر ان کی فتوحات کے تین دائرے ہیں مغرب کی طرف میڈیٹرینین تک پورا علاقہ فتح کر لیا مشرق میں پھر یہ ہمارا جو مکران تک کا علاقہ ہے یہ سارا کا سارا علاقہ ایران کے ساتھ ہی ملتا ہوا بلوچستان مکران یہ پورا علاقہ انہیں فتح کیا ایک مہم ان کی شمال کی طرف گئی بہرہ کیسپین جو ہے اور ادھر سے جو وہ بلیک سی ہے بہرہ اسود ان دونوں کے درمیان جو پہاڑی سلسلے ہیں یہ شمال کے طرف جو ہے تیسری مہم گئی جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں بھی تین لشکر دکھ لیتے ہیں مسلمانوں کے رضی اللہ عرب سے ایک نشکر شام سے ہوتا ہوا پھر مصر کی طرف گیا ہے ایک نشکر عراق سے ہوتا ہوا ایران کی طرف گیا ہے اور ایک نشکر سیرہ شمال کی طرف گیا ہے اور کوہ قاف تک جو ہے جس کو کوکیشیاں کہتے ہیں وہاں تک یہ فتوحات حاصل کی مسلمانوں نے تو تقریبا یہی سمجھئے کہ ایک بلو پرنٹ تھا جو کہ ہمارے دور خلافت راشدہ سے جو سمجھئے کہ لگ بگ کوئی دو ہزار سال قبل جو ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے یا بلکہ اس سے کم کوئی ڈیڑھ ہزار سال قبل یہ واقعہ پیش آیا ہے اور یہ ذرکردین جو ہیں یہ یہاں پر ایک بڑی عظیم سنتمت کے معلی بنے ہیں لیکن نیک آدمی تھے اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اصل میں جو کہانیاں ہیں یا ان کے داستانے ہیں کہ ان کو قتل کیا جانا تھا یہ کہیں شہزادت سے کسی چھوٹی سی مملکت کے اور وہاں سے ان کو کسی نے بچایا کسی طریقے سے اور پھر یہ سہرہ میں رہے روپوش اور وہاں کسی نبی کی تعلیم سے ان کو آشنائی ہوئی ہے ہو سکتا ہے کوئی اسرائیلی نبی کی تعلیم ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذردشت جو ہیں وہ بھی کوئی اللہ کے نبی ہو اور ان کی تعلیم ان تک پہنچی ہو لیکن خود ان کا کردار جو قرآن پیش کر رہا ہے وہ بہت ایک نیک مومن صالح ایک بندہ مومن اس کا کردار ہے یہ کردار جو ہے کسی بھی درجے میں ایک فیصد بھی جو ہے وہ کسی اور دوسرے فاتح پر یا کسی اور بلاند کے اوپر جنہیں بھی ہم جانتے ہیں تاریخی اعتبار سے ان پر منطبق نہیں ہوتا یہ انہی کی شخصیت ہے بھئی سنونہ کانزل کرنین اور اے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں ذرکرنین کے بارے میں قل ساتلو علیکم انہو ذکرہ ان سے کہیے میں انقریب تمہیں اس کے بارے میں غلب آتا کیا تھا اور ہم نے اسے ہر طرح کا ساز و سامان مسائل و ذرائع تمام اسباب جو ہیں فراہم کر دیئے تھے فاتبعہ سببہ تو انہوں نے پھر ایک مہم تیار کی یعنی ایک فتوحات کا دائرہ مغرب کی طرف یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غرور ہونے کی جگہ تک پہنچ گئے اب یہ پرانے زمانے میں ظاہر بات ہے کہ پورا اس سے زیادہ مقشہ تو لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا جب میری ٹرینئن کے ساحل پر پہنچ گئے تو معلوم آگئے تو سمندر ہے اور سمندر میں پھر آدمی کو محسوس ہوتا ہے سورج دوبتا ہوا اگر آپ ساحل سمندر پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے سمندر میں سورج دوب رہا ہے تو یہ گویا کہ مغرب شمس بن گیا ان کے لیے وہ یہ سورج کے دوبنے کی جگہ حتیٰ اضافہ لگا مغرب شمس جب وہ پہنچ گیا سورج کے غروب ہونے کی جگہ تو انہوں نے دیکھا اسے ڈوبتے ہوئے وہ ڈوب رہا ہے ایک بڑے گدلے سے سمندر کے اندر وہ جو وہاں کا سمندر بڑا گدلہ سا ہے یہ ایجینسی وغیرہ جو کہلاتے ہیں یہ بہت گدلے سے پانک ہیں وَوَجَدَ عِنْدَحَا قَوْمَا اور وہاں انہوں نے قوم کو پایا پایا مراد یہ کہ اس قوم پر انہیں فتح ہوئی انہوں نے ان کو شکست دی اور وہ قوم گویا کہ اب ان کے رحم و کرم پر ان کی گویا کہ وہ محکوم ہو گئی قلنا ایجاد القرنین ہم نے کہا حضور القرنین سے اب یا تو یہ کہ یہ شاید نبی ہو اللہ عالم تو اللہ تعالیٰ کہا اس طریقے سے مراہ راست ان کو وحی کرنا لگی غیر نبی کو بھی اللہ تعالیٰ الہام کے ذریعے سے جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ تو شہد کی مکھی کو بھی لفظ وحی آیا ہے تو یہاں آیا ہم نے کہا اے قرنین اور یہ بھی ہو سکتا یہ صورت حال کی تعمیر کہ گویا کہ وہ حالات زمان حال سے یہ کہہ رہے تھے قلنا ایجاد القرنین ایمان تعذبا و ایمان تتخذ فیہم حسنا کہ اے ایجاد القرنین تمہیں اب پورا اختیار ہے چاہو تو یہ جو مفتوح قوم ہے تمہاری اسے تم صدا دو عذاب دو ستاؤ انہیں یا یہ کہ تم ان کے اندر اچھی نوش اختیار کرو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو قانا انہوں نے کہا اما من ظلمہ جو کوئی ظالم ہے بے انصاف ہے ہو سکتا ہے اس سے مراد کفر اور شرکوی ہو فصوفا نعذبوہو ثم یردو الاربہی فیعذبوہو عذابا لکرا تو اسے تو ہم عذاب دیں گے سزا دیں گے اور پھر وہ لٹایا جائے گا اپنے دب کی طرف پھر اس کا رب اس کو عذاب دے گا جو اصل عذاب ہے اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور یقین کریں گے حقائق پر اللہ کو بانیں گے وعمل صالح اور انہی قبل کریں گے فلہو جزان الحسنہ تو اس کو ہم اچھا بدلہ بھی دیں گے وَسَنَقُولُ لَهُ بِنْ عَبْلِ نَا يُسْرَ اور اس سے ہم اپنے معاملے میں بھی نرم بات کریں گے یعنی یہ کہ ان سے ٹیکس اگر لینے ہیں تو نرمی کے ساتھ لیں گے جو مفتوحہ ممالک کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو ہم ان کے ساتھ نرمی کا سنوک کریں گے